کینیڈا میں بہترین حالات میں بھی گاڑی چلانا بجائے خود ذہنی طور پر تھکا دیتا ہے لیکن یہ بات سمجھنی چاہیے کہ موسمی حالات خصوصاً سرما میں بہت جلد اور بہت شدید تبدیل ہو سکتے ہیں کینیڈا میں سرما کی ڈرائیونگ آسان نہیں لیکن تیاری اور کچھ سادہ اصولوں کی پابندی سے ڈرائیونگ کو منظم اور اپنے و اپنے خاندان کے لیے محفوظ تر بنایا جا سکتا ہے یہ ویڈیو آپ کو سمجھنی میں مدد دے گی کہ سرما میں سڑکوں پر محفوظ نقل و حرکت کے لیے کیا کرنا چاہیے سرما کی ڈرائیونگ میں آپ کو باخبر رہنا ہے سب سے پہلے کرنے والا کام جس قدر ممکن ہو معلومات اکٹھا کرنا ہے چاہے ٹی وی پر موسم کی رپورٹ دیکھیں انٹرنیٹ پر 511 جیسی تازہ خبریں دیکھیں ریڈیو کی نشریات سنیں یا سمارٹ فون کے ایپس استعمال کریں یہ تمام آپ کو درجہ حرارت سڑکے بند ہونے حادثات اور ٹرافک کے بارے میں بتائیں گے کھڑکی سے باہر ضرور دیکھیں بعض اوقات آپ کی اپنے علاقے کا موسم پیشکوئی کیے گئے موسم سے زیادہ خراب ہو سکتا ہے آپ جتنا عرصہ گھر سے باہر رہنے والے ہیں اس کے مطابق طویل مدتی موسمیاتی رپورٹ کو دیکھیں دن بھر میں موسم بہتر ہوگا یا مزید خراب اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ اپنی مطلوبہ منزل تک جانے اور وہاں سے آنے کے لیے کتنا وقت تفویز کرنا ہے یا شاید موسم و سڑک کی حالت بہتر ہونے تک اپنی ملاقات ملتوی کرنا ہے یاد رکھیں سرما کی ڈرائیونگ میں باخبر رہیں سرما کی ڈرائیونگ میں تیاری یقینی بنائیں ویزیبلیٹی سرما میں بہت ضروری ہے وینڈ سکرین کے وائپر کے لیے استعمال ہونے والا مائے ہر وقت بھرا رکھیں اور ایسی قسم استعمال کریں جو منفی درجہ حرارت کے لیے ہو برف ہٹانے کے لیے ایک برش اور کھرچنے والا ہمیشہ ساتھ رکھیں قبل اس وقت پلاننگ اور اپنے وینڈ سکرین اور بقیہ شیشوں سے برف ہٹا کر رکھنے سے آپ کو منفی درجہ حرارت میں دور تک دیکھنے میں مدد ملے گی مناسب تیاری اور پلاننگ یاد رکھیں پر لبے سڑک کسی بھی قسم کا امدادی پلان لینا یقین مفید ہوگا اس قسم کی اشیاں گاڑی میں موجود رکھیں بیٹری کے لیے تاریں پیٹرول کا کنستر ٹارچ اس کے سیل لائٹر یا ماچس جیک اور اضافی ٹائر مقام بتانے کی پھل جڑیاں چاکو یا کسیر المقاصد آلا بجلی کی ٹیپ اور گاڑی کے نیچے جانے کی ضرورت کے لیے کارڈ بورڈ یا گتہ اپنی ذاتی بخا کے لیے ایسی چیزیں یاد رکھیں پانی اور کھانے کی ہلکی پھلکی اشیاں کمبل موبائل فون چارجر اور دیگر الیکٹریکل اشیاں اضافی گرم کپڑے جیسے سویٹر دستانے یا ٹوپیاں نیس ٹیشو اور ٹوائلٹ پیپر بھی مفید ثابت ہو سکتے ہیں تیار رہنا مت بھولیں موسم سرما کی ڈرائیونگ میں ضروری سامان ساتھ رکھیں سرما کی ڈرائیونگ میں سنو ٹائلز شاید یقینی فرق ڈالنے والا انصر ثابت ہو سکتے ہیں برف میں فس جانا یا بکیا ٹرافک کی جانے پھسلنا ہرگز اچھا تجربہ نہیں ہے تاہم درست ٹائروں کا استعمال آپ کو ایک فائدہ مند پوزیشن دے سکتا ہے کسی بھی قسم کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کسی ماہر کی خدمات حاصل کریں وہ آپ کو بتایا گا کہ آپ کی گاڑی کے لیے کون سے ٹائر مناسب رہیں گے نیزون کی تبدیلی میں بھی مددگار ہوگا بلکل نئے ٹائر خریدنا یقیناً بہترین ہے لیکن کچھ لوگ بجت کی ضرورت کے تحت اچھی موٹائی کے سرما کی پرانے ٹائر خرید کر بھی کام چلا سکتے ہیں مختلف طرح کے ٹائر ملا کے لگانے سے بریک لگانے اور ڈرائیونگ دونوں پر اثر پڑ سکتا ہے اگلے اور پچھلے ایکسل پر دو مختلف طرح کے ٹائروں کی جوڑیاں لگانے سے گاڑی کی ایک جانب دوسری کی نسبت جلد ٹریکشن کھو سکتی ہے ایسا حالات پر منصر ہوتے ہوئے اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے جب چاروں ٹائر سرما یا تمام موسموں کے بھی ہوں لیکن دونوں جوڑیاں مختلف موٹائی کی ہوں بریک لگانے کے زمن میں بھی بہترین حل چاروں ایک جیسے سرما کے ٹائروں میں ہی مزمر ہے برف کے ٹائر خصوصی طور پر شدید موسم کے لیے بنائے گئے ہیں یا نہیں یہ معلوم کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ٹائر پر چھپے ہوئے تین چوٹی سنو فلیک کی تصویر ڈھونڈیے سرما کے ٹائر نرم ربر سے کم درجہ حرارت میں بھی گرفت اور لچک قائم رکھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں ٹائر کی مٹائی میں سلیکہ اور دیگر اشیاء ڈالنے سے ونٹر ٹائر گیلی سڑک پر اضافی مضاہمت مہیا کرتا ہے آل سیزن ٹائر سرما کے ٹائروں جیسے نہیں ہوتے اور درجہ حرارت کے گننے کی صورت میں ان کا ربر جلد سخت ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ موسم سرما میں استعمال کے لیے مناسب نہیں ہوتے سرما کے ٹائروں کا دباؤ باقاعدگی سے معلوم کرنا ضروری ہے درجہ حرارت کے گننے سے آپ کے ٹائر میں ہوا کا دباؤ کم ہو جائے گا سرما کے ٹائر اور ان میں درست دباؤ رکھنے سے آپ ٹائر کا وقت استعمال بڑھانے اندھن کے کم استعمال اور خود اور اپنے مسافروں کو سرک میں محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں ٹرانسپورٹ کینیڈا مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ ٹائر میں ہوا کا دباؤ دیکھنے کا مشورہ دیتی ہے دورانت سفر خود اور اپنے مسافروں کو محفوظ رکھنے کے علاوہ سرما کے ٹائروں کے استعمال سے آپ انشورنس کی مد میں بھی بچت کر سکتے ہیں کچھ انشورنس کمپنیوں کے ساتھ آپ اپنی گاڑی میں محض چاروں سرما کے ٹائر ڈالنے سے اپنی انشورنس کی رقم میں دس فیصد تک کی بچت کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے اپنے انشورنس بروکر سے رابطہ قائم کریں یاد رکھیں سرما کی ڈرائیونگ میں ضروری سامان ساتھ رکھیں یاد رکھیں سرما کی ڈرائیونگ کے وقت محفوظ رہیں بہترین حالات میں بھی ڈرائیونگ کرنا بجائے خود کافی مشکل ہے لیکن برف اور برفانی حالات میں مزید مشکل ہو سکتی ہے خصوصاً کسی نئے ڈرائیور یا ایسے شخص کے لیے جو کینیڈا کی سردیوں میں گاڑی چلانے کا عادی نہیں سڑک پر گاڑی چلاتے ہوئے آپ کو اپنے سرگلی گاڑی کے علاوہ اور بھی چیزوں پر توجہ دینی ہے اپنے عدگرد کے بڑے علاقے اور اس میں موجود ہر چیز پر غور کریں یعنی نہ صرف گاڑیوں بلکہ پیدل چلنے والوں جانوروں اور ممکنہ خطرات پر بھی کئی ڈرائیوروں کے ساتھ یہ کافی بڑا مسئلہ ہے کہ وہ اگلی گاڑی کے بہت قریب گاڑی چلاتے ہیں اور دونوں گاڑیوں میں مناسب فاصلہ نہیں چھوڑتے سردی کے موسم میں ایسا کرنا بہت خطرناک ہو سکتا ہے اور اگر اگلی گاڑیوں کو فوری رکھنے کی ضرورت پڑے تو پھر سلوا صورتحال یقیناً آپ کو ایک محفوظ طریق پر رکھنے نہیں دے گی تین سیکنڈ کا اصول لاغو کرنے کی کوشش کریں اپنی اور اگلی گاڑی کے درمیان تین سیکنڈ کا وقفہ ڈالنے سے آپ اپنے رد عمل کا وقت جو آپ کو رکھنے یا ٹکر سے بچنے کیلئے درکار ہے بڑھا لیں گے اپنی رفتار میں کمی اور منزل مقصود پر جلد پہنچنے کی منصوبہ بندی بھی آپ کو ایک کامیاب سفر میں مدد دے سکتے ہیں تیرہ سیکنڈ کی پیش بینی آزمانے کی کوشش کریں خود سے تیرہ سیکنڈ تک آگے دیکھنے کی کوشش کریں یہ عادت نہ صرف آپ کو اپنے سفر کا بہترین راستہ معلوم کرنے میں مدد دے گی بلکہ ممکنہ خطرات کی پہچان میں بھی کام آئے گی تیرہ سیکنڈ کی پیش بینی آپ کو اتنا وقت دے سکتی ہے کہ آپ اپنا راستہ تبدیل کر سکیں اور ایک محفوظ اور بے تردد سفر کی غرض سے موجودہ سرخ سے اخراج کر لیں یاد رکھیں سرما کی ڈرائیونگ کے دوران محفوظ رہیں سرما کی ڈرائیونگ ایک ہنار ہے تہاں مناسب تجاری آپ کو ایک برموقع برطری دلا سکتی ہے یہ نکات یاد رکھئے باخبر رہیے تیار رہیے ضروری سامان ساتھ رکھئے اور محفوظ رہیے